آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے سانسد رہے ڈاکٹر شفیق الرحمن برک کا ندھن جی ہاں ستائیس فیبرری دو ہزار چوبیس کو اتر پردیش کے مراد آباد کے ایک نیجی اسپتال میں سماجوادی پارٹی کے سنبھل زلے سے سانسد ڈاکٹر شفیق الرحمن برک نے اپنی آخری سانس لی اور اس سانس کے ساتھ ہی وہ اپنے اس سفر کو الویدہ کر گئے جو انہوں نے تیرانوے سال تک اس دنیا میں جیا ڈاکٹر شفیق الرحمن برک جو ہیں وہ اتنے بڑے راجنیتہ تھے کہ وہ جاتے جاتے بھی ایک ایسا ریکارڈ بنا گئے کہ شاید ہی وہ ریکارڈ کبھی ٹوٹ پائے گا اور وہ ریکارڈ تھا ان کی حمد کا کہ عمر کے تیرانوے سال کے پڑاؤ پر بھی وہ سکریہ راجنیتی کرتے رہے ڈاکٹر شفیق الرحمن برک کا جنم گیارہ جولائی انیس سو تیس کو اتر پردیش کے سنبھل زلے میں ہوا اور انیس سو چوہتر میں پہلی بار وہ سنبھل سے ویدھائک بنے اور لگاتار انیس سو چوہتر سے لے کر کے انیس سو اکیانمے تک لگاتار چار بار وہ ویدھائک رہے یعنی ویدھان سبح کے سدس سے بنے اس کے بعد انہوں نے ویدھائکی چھوڑ کر سانسدی میں آنے کا فیصلہ کیا اور انیس سو چھانمے کو پہلی بار سماجوادی پارٹی سے لوگ سبا کے سانسد بنے اتر پردیش کے مراد آباد سے اس کے بعد دو سال بعد پھر سے چنا ہوا انیس سو اٹھانمے میں پھر سے سانسد بنے مراد آباد سے اور دو ہزار چار میں پھر سے مراد آباد سے سانسد بنے لگاتار تین بار اس طریقے سے وہ انیس سو چھانمے انیس سو اٹھانمے اور دو ہزار چار میں مراد آباد زلے سے سماجوادی پارٹی کے سانسد ہوئے لیکن دو ہزار نو میں انہوں نے سماجوادی پارٹی کو چھوڑا اور دو ہزار نو میں بہوجان سماج پارٹی سے چناو لڑے سنبھل سے سانسد بنے اور اس کے بعد دو ہزار چوہدہ میں وہ چناو ہار گئے لیکن دو ہزار انیس میں سماجوادی پارٹی سے پھر سے چناؤ لڑے اور سنبھل کے پھر سے سانسد بنے اور ابھی جب انہوں نے انتیم سانس ستائیس فیبریلی دو ہزار چوبیس کو انتیم سانس لی تب بھی وہ سنسد کے صدسے تھے یعنی شفیق رحمان برک نے ایک ایسا ریکارڈ بنایا کہ اپنے عمر کے 93 سال کے پڑاؤ پر بھی وہ سکریہ راجنیتی میں رہے اور ہندوستان کی سنسد کے اتحاس میں وہ سب سے بزرگ سانسد ہونے کا ریکارڈ بنا گئے ہیں ان کی عمر کا یعنی 93 سال کا کوئی بھی سانسد کبھی صدن میں نہیں رہا ہے ڈاکٹر شفیق رحمان برک کا یہ ریکارڈ بنا ہے اور باقاعدہ جب نئی سنسد کی شروعات کی گئی تھی نئی سنسد کا ادھاٹن ہوا تو دیش کے پردان منتری نریندر مودی نے بھی باقاعدہ اس بات کو کوٹ کیا کہ ڈاکٹر شفیق رحمان برک جو ہیں وہ دیش کے ابھی تک کے سب سے بزرگ سانسد ہیں تو جاتے جاتے شفیق رحمان برک وہ پرینہ دیکھے گئے کہ آپ عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں ہو آپ سکریہ رہ سکتے ہیں آخری وقت میں پچھلے کچھ دنوں سے وہ بیماری کے چلتے ایڈمیٹ رہے اور مراد آباد کے ایک نیجی اسپتال میں انہوں نے انتیم سانس کی شفیق رحمان برک کا جو راجنیتک کریئر ہے اس میں کئی ساری کانٹروورسیز بھی رہیں چونکہ شفیق رحمان برک بہت کھل کر کے بولنے والے لوگوں میں سے تھے اور خاص طور سے دو کانٹروورسیز ان کی بڑی رہیں جن پر کافی دیش بھر میں ویواد ہوا ایک کانٹروورسی تھی جب انہوں نے افغانستان کے اندر آئی تالیبان سرکار کا سمرتن کیا اور انہوں نے کہا کہ جو سرکار آئی ہے تالیبان کی وہ ٹھیک ہے دوسری کانٹروورسی دوہزار انیس میں ہوئی جب انہوں نے سنسد کے طور پر شپت گرن سماروں کے دوران وندے ماترم کا کھلے طور پر ویروت کیا تھا اور باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ بھارت کا کوئی بھی مسلمان وندے ماترم کو فالو نہیں کرتا ہے اس لیے وہ اس باقاعدہ شپت گرن کے بعد وندے ماترم جب شروع ہوا تو وہ صدن کو چھوڑ کر کے باہر آ گئے تھے تو یہ دو بڑی کانٹروورسیز ان کے راجنیتی کریئر میں رہی لیکن اپنے پورے راجنیتی کریئر میں بینہ کسی دباؤ کے پورے مکھر ہو کر کے انہوں نے راجنیتی کی پانچ بار سانسد چنے گئے اور چار بار وہ ودھائک چنے گئے یعنی نو بار انہیں جنتا نے اپنے ووٹ سے چن کر کے بھیجا تھا بہر آل ستائیس فیبری دوہزار چوبیس کو ڈاکٹر شفیق الرحمان برکہ ندن ہو گیا اٹھائیس فیبری دوہزار چوبیس کو صبح دس بجے ان کے آبائی وطن سنبھل میں ان کی دفن کی پوری پرکریا کی جائے گی شفیق الرحمان برکہ یہ چپٹر یہاں پر کلوز ہوتا ہے ان کے ونشج جو ہیں ابھی راجنیتی میں ہیں اب دیکھنے ہوگا کہ کیا وہ شفیق الرحمان برک کی جو لیگیسی ہے کیا اس کو آگے تک لے جا پائیں گے کیا اسی طرح کی راجنیتی وہ کر پائیں گے جس طرح کی راجنیتی ڈاکٹر شفیق الرحمان برک نے اپنے راجنیتی کی جیون میں کی تھی آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ